دل کی باتیں دل ہی جانے جانب ہوتے ہیں ان کے چھوٹے چھوٹے سے مقابلے ہوتے ہیں ان کی مزے مزے کی باتیں آپ لوگ سنتے ہیں اور ان باتوں کے بعد ہم ان کو کچھ پرائز بھی دیتے ہیں جیہاں پہلے ہم بانٹتے ہیں دل اور دل بانٹنے کے پاس جس کے پاس سب سے زیادہ دل ہوتے ہیں وہ لے جاتے ہیں یہاں سے انعماد تو میں آپ کو یہ بتاؤں کہ آج ہمارے ساتھ جو ہمارے پہلے کپل ہیں آپ کے بہت جانے پہچانے بہت زبردست گانے والے اور بہت اچھے دوست بھی جیہاں ندیم جعفری مسٹر ایک کہ دل اور بھائیل مہترا ہے اسلام علیکم اسلام علیکم کیسے ہیں؟ طرح اللہب سنائے کیسے ہیں؟ اگر آپ ٹھیک نہیں ہوتے تو اس وقت ڈاکٹر پاس ہوتے ہیں یہ کیسا مزاق تھا؟ یہ ایمی فضول سا مزاق مجھنا فرد تھا آپ کرتے یہ ہے؟ ندیم جعفری ہیں میری اس طرف اور دوسری جانب کون ہوں تمہیں بتاتا دوں انہوں نے اچھی اپنے دیر بات کیئی وج eramgens ہم اندٹا ہمیںše انئر سے آئر تھی اپنے کام سے ان کا کام جن سے انہوں نے کام کا آغاز کیا وہ نام ہی ایسا ہے کہ میرے خیال سے اللہ اگر ان کو عزت نہ دیتا تو اور کیا دیتا وہ تھا پہلا ماں اور اس کے بعد ماں اور مامتا پھر بے تہاشا پروگرام جس میں آپ کے بہت فیوریٹ جو ہیں وہ ڈرامے بھی تھے جس میں ایک ریاست ہے اور مورت افکورس میں مورت میں نہیں بھول سکتا کیوں کیونکہ یہ میں تھوڑی دیر کے بعد بتاؤں گا جی ہاں مسٹر اور مسٹر کامران کوریشی اسلام علیکم کیسے ہیں کامران کوریشی آپ بھی ٹھیک ہیں بہت پہنچی ہی ہی ہے بہت پہنچی ہی ہے بہت پہنچے ہی ہے بہت پہنچے ہی ہے تو اسلام آباد میں ہوتا ہے یا نہ ہوتا ہے خیر بات چیت کا جو سلسلہ ہے وہ ہمارا اسی طرح سے جاری رہتا ہے فورمیٹ بہت آسان سا ہے کوئی پریشان ہونے والی بات نہیں ہے یہ دل آپ کے سامنے پڑھیں تین ہم چھوٹے چھوٹے سے تین گیمز کھیلیں گے ٹھیک اس سے پہلے تھوڑی سی چٹ چٹ کریں گے اور جو یہ سب سے زیادہ دل جیت جائے گا وہ اصل انعام کا حق دار ہے ٹھیک ہے اچھا پہلا یہ کوئی گیم نہیں ہے یہ ایسی چند سوالات ہیں کہ رینج مہریج تھی یا لوگ مہریج کیسے پوچھ رہے ہیں دونوں سے پوچھ رہا ہوں یا ہم دونوں ساتھ بولیں گے یا منٹو تری کر کے کیا نہیں تو تمہاری کئی اور ہوئی ہے ان کی کئی اور ہوئی ہے نہیں تو ہم ایک سے سفال پوچھیں جواب دیکھا نا تم دونوں ایک ہونا یا اچھا میں بولوں کو منٹو تری سے بولیں گے ہم ساتھ بولیں گے جو بولیں گے جو دیکھے گا سچا ہے جھوٹ ہے وہ پتہ لچ جائے گا آپ کو 1 2 3 love arrange مطلب پہلے love تھا اور بعد میں arrange ہوئی ہاں دونوں طرح ہو سکتا ہے ساتھ مہینے بات چیت رہی وہ تم لٹک گے پھر ہاں پھر وہ ہوتا ہے ہم تو سارے ہماری گیمیاتے چیلو ہوتی ہے تو اچھی لگی تو شادی کے لگے تو چھوڑے تو یہ ہوا اچھے پہلے زمانے میں لوگ اپنی شری کے حیات پر حاوی رہتے تھے اگر آج بھی یہ رواج ہوتا تو آپ بلی مارتے ہیں یا بلی کے پنجوں سے در کے بھاگتے ہیں میرے خواہل میں بڑا دوستانی سا محول ہونا چاہیے بلی کا سین ہونا چاہیے بیش میں بیش میں boughtی بڑی ہOr anytime کرمارے کی آئے اچھے نہیں'de کھر چود گا خواہلیں گھر چکہتے ہیں بیش میں 저녁 ف 맞는 pledge گús پر irgend روی حيض تھی ہے وہ دور ہوئی اور چکہیں لے步 ابھی بھولتے ہیں نہیں نہیں بھدتے ہیں کس کے وقت تک بیبی سے درنا چاہیے میں آت três طر raising میں ہمار دیکھ رہا ہوں آپ کو ort trhib رکھے کریں گا جو تو یہ بھی how to ہے میرے خلال میں در کے لئے تعلق نہیں ہونا چاہیے مجھے دانیا تم بتاونا ہے در تو نہیں ہونا چاہیے در تو ہی ہے بھی نہیں در نہیں ہونا چاہیے بس فرینشپ ہونی چاہیے فرینشپ ہونی چاہیے کس سے آپس میں آپس میں تم خود کنفیوز کر رہے ہو مجھے کچھ بولے بولے گی تو آپ لوگ پتہ لے گا کہ گھر میں کیا ہوتا ہے یہاں تو دیکھت ہمیں اگر بڑی گیمز ہے تم دیکھتے جاؤ تو بولنا پڑے گا تم سمجھا ہوں میں تھوڑی در کامران سے علاوہ کرتا ہوں اچھا ایسی ایک فضول سا سوال ہے اس کے کوئی پوائنٹ وائنٹ نہیں ہے پیزا پیزا ہوتا ہے وہ گول ہوتا ہے راؤن لیکن اس کو چکوڑبے میں کیوں پیک کرتے ہیں آج تک گول ڈببہ بنا ہی نہیں ہوگا اس کے لئے سوال اچھا ہے ڈاکٹر کدیر خان سے نہیں گئے نہیں کرو بہت لوگ پیچھے پڑ جائیں گے ایسی طرح سے زہن لگا ہے کہ سانسدان کا زہن سانسدان کا زہن ایسی طرح ذہن سوال ہے بہت اچھا سوال ہے بہت اچھا سوال اچھا جب یہ پروژیکٹس بناتا ہے کامران نو ڈاوٹ بہت اچھے پروژیکٹس ہوتے ہیں ساری دنیا بہت تاریف کا ٹھئی ہے پورے ملک میں ماشا اللہ سے اوارڈ بے اٹھایا ہے اور بہت کم عرسے میں بہت بڑا نام بڑت آپ کتنی اس کی ہلپ کرتی ہیں کتنا کرتی ہیں مطلب صحیح کرتی کے طور پر آپ اس کا play دیکھتی ہیں یا ایک شوہر کا play ہے تو چلو پورا اس طرح سے دیکھیں کرتی ہوں جہاں مجھے لگتی ہے کوئی چیز سے یہ صحیح نہیں ہے بتاتی ہوں نے مطلب ساتھ ساتھ ہوتی ہوں آپ بھول گئے شیلیس MSC communication studies and television production اور میرا سارا پیپرورک وہ ساری بیگم کی طرف سے ہوتی ہے کس دن کونسا scene کرنا ہے کونسا پہلے ہوگا کونسا اس کے بعد ہوگا ساری production design ہی یہاں سے لگتی ہیں مطلب وہ کارلکھا ڈریکٹر ایک better half ہے تو اس کا ہمیشہ advantage مطلب کامیاب آمی کے پیچھے کامیاب عورت ہے الحمدللہ that's why mashallah سے کامران is here جہاں اس طرح میں نے ابھی کہا تھا کہ ہم اپنا پہلا کھیل شروع کریں گے تو وہ وقت آگے ہے جب پہلا کھیل شروع ہونے جا رہا ہے آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ میرے دائیں جانے بائیں جانے دو رسیاں خوشنی و ندیم کامران ان رسیوں کا کرنا یہ ہے کہ نہیں کبھلت پتھی ہے یہ رسیاں پکڑوں میں بتاتا ہوں یہ رسیاں پکڑوں کرنا یہ ہے کہ جو رسیاں ہیں ان پہ آپ نے گٹھانے بانگیا اور جو زیادہ گٹھانے بانگیا وہ جیت گیا پہلے گٹھانے نکال تو دیں کی تو بندی بھی ہیں اور آپ کے بس ڈیرڑھ منٹ جی تو شروع کرنے جا رہے ہیں اور وان ٹو ٹری گو ٹرک 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 دیکھائیں شکریہ بھاک ٹرک 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 یہ ہے ندیم ٹرک 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 پانچ کافی رسی کھالی گئی چھے سات آٹھ اور دیکھیں تین ہے نو دس دس گٹھان دیدیں چھوڑ دیں چھوڑ دیں اکٹی ہو گئی ہے سلمان اکٹی ہو گئی ہے ایک دو تین یہ تین ہے چار ایک ہی کاؤنٹ ہوگی بہت سے ایک ہی جگہ پہ لگی ہوئی ہے پانچ چھے سات آٹھ نو دس کوئی ہوگی یار کوئی کلاپ لپ نہیں سنائی دے رہی یار یارہ بارہ تیرہ چودہ پندرہ اس سے ثابت ہوا کہ کامران کوریشی گٹھانے باندے میں بہت تیرے ہیں دیکھ لے آپ تالیاں بہی تالیاں یہ راؤنڈ آپ جیت گئے ہیں پانچ گٹھانوں سے یہ راؤنڈ آپ جیت چکے ہیں دل آپ کے دل کا ایک ٹکڑا ہم آپ کے حوالے کرتے ہیں یہ گھر بھی لے کے جائیں گے میں چھوڑ کے نہیں جائیں گے بتا رہے تو لے جائیں بھائی یہ بڑی کام کی چیز ہے میں آپ کو بتا ہوں وہی میں دیکھ رہا ہوں ہے نا خیر ہی کامران اس دل سے خوش ہو رہے ہیں ہم ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں بریک کے بعد دوبار آئیں دل کی باتیں دل ہی جانے جیہاں ایک بار پھر خوش آمدید کہتا ہوں میں دل کی باتیں میں اور جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ ابھی یہاں بڑے مزے مزے کے گیم ہو رہے ہیں اور ابھی اور ہوں گے یہ بہت پریشان ہوئے گا کہ میں نے یہاں کچھ بیچنا شروع کر دیا جو میرے آپ کو ایردگر چیزیں دکھائے دے رہے ہوں گی ان کی وجہ سے ابھی یہاں پہ جب یہ موزے میرے پاس لاکے رکھے گئے تو بڑی بڑی مزے کی باتیں جو ہیں وہ سننے کو میرے اتنی مزے مزے کی باتیں تھی میں چاہتا ہوں کہ وہ آپ کے ساتھ شاہر آج کتنے دن کے بعد موزے چینج کروں گی نہیں یہ تو ظاہر ہے سب جانتے ہیں کہ موزے انسان روز پہنتا ہے روز اتارتا ہے نہیں دوبارہ بھی تو پہن لیتا ہے کون سے موزے وہی موزے تو ظاہر روز نہیں موزے پہنتے لوگ کیا مطلب یہ رسک ہم لے سکتے ہیں بلکل یہ رسک ہم لے سکتے ہیں ضرورت نہیں دیکھ لو مجھے کوئی وہ ابھی کلیر ہے مجھے ناک کے لئے کچھ مغوا دیں پلیز مجھے ناک کے لئے ناک کروں گے ای ناک کیا ای ناک کیا چلیے میں کس کی نظر کروں پہلے کون سنگے بتائے گا یہ آپ چیک کریں یہ کون آگی اگر اس میں سے دیکھیں اگر اس میں سے کوئی کر پہنے تو پھر آپ اٹھائیں میں آنے ایر تیار ہوتا لیتا کو آپ یہ لیں کامان بھائی آپ چیک دیکھو مجھے ایسا ہے فائنس کا پرمک ہے میں نے یہاں بھی ایک درست نہیں اٹھا یہاں دیکھیں میں پروف کی طور پر اور ان کو پرسلہ بڑا آسان سا گیم ہے دس موزوں کی جوڑیاں میرے اس طرف ہیں دس موزوں کی جوڑیاں اس طرف ہیں آپ دونوں نے جو جوڑیاں ہیں یہ پہنی جو پہلے پہن گیا وہ جیت گیا یہ بیچ میں لال موزے کوششش کرنا اوپر دیکھو یہ ابھی نہیں ابھی نہیں اپنے اتار لیں اپنے اتار لیں اپنے اتار لیں یہ دل جیتنے کا ایک اور موقع ہے میرے دوست get set go پوری آپ پوری تھا موچ ہیں موسیقی توقف توقف تائم تائم ختم ہو گیا آدھی رہے کیا حالات ہیں بچے موسیقی ایک جوڑی والدھر جوڑی والدھر جوڑی اور اس وقت چند عدق موسیقی اور اس وقت وچے نگذر تو یا چھوٹے سے اس سے ہم نے آپ کی جیت کو تالیا ہوتا ہے ندیم جافری جو ہے وہ یہ دلے کے لارے ہیں جو جیتے ہیں تو تالیا مجھائیں گے تو سچاروں مل گئے جیدے ہم ندیم جافری دلو ڈالو دلو ڈالو ندیم جافری زندہ بات there is a sportsman split بالکن اور یہ ہر ایک میں ہونی چاہیے اور جب تک یہ موزو تار رہے ہیں تناک بند کر رہا ہوں آپ لوگ ایک بریک لے لیجی موزو تار کے سب کے دل ہی جانے جہاں ایک بار پر خوش آمدید کہتا ہوں میں آپ کے پسند دیدہ گیم شو تو نہیں کہوں گا آپ کے پسند دیدہ شو میں جس کا نام ہے دل کی باتیں جہاں آپ جانتے ہیں اپنے پسند دیدہ سلیبیٹیز دل کی باتیں اور یہاں پہ ہم کھیلتے ہیں مزے مزے کے گیمز جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ پہلا گیم کامران قریشی نے جیتا اور دوسرا گیم ندیم جافری نے جیتا دونوں اس وقت دلوں سے ہاتھ جوڑ کے مجھ سے مابی مانگیں تائے ہوا ہے ابھی تک اور گیم جو ہے دیکھئے مجھے بالکل پتائیے کچھ سوال جو اس وقت گھر میں اٹھے ہیں کہ ندیم جافری یہاں پہ موجود ہیں تو آگے کیا ہوگا بے فکر رو نہ بڑھا ہوں گیا تینچن نہیں لو تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ گیمز جو ہیں وہ صرف ایک گیم ریک یہ اس کام نہیں ہوا دینے کے کام بھی آتا ٹھیک کچھ میں ذاتی باتیں پوچھنے چاہوں پوچھیں بالکل بابی کھانے میں کیا پسند ہے ندیم کھانے کے بہت شوق ہی نے کھانے کے بہت شوق ہی نے نہیں وہ مت بتائیں مطلب ایسے کیا پسند ہے گھر میں ویسے کوفتے بہت شوق سے کھاتے کوفتے جو میں بناتے ہیں تجھے بتایا ہاں ہاں پہنے میں آپ کی پسند سے پہنتا ہے کچھ بھی اپنی بڑھ سے ضرور مشوارہ کرتے مشوارہ کرتے مطلب ان کی پاسکتا ہے مجھے مجھے ندین جعفری بھگواس کر رہے ہیں اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ پتہ نہیں سوچ کیا ہے کہ میں جا کے سور پہنے آپ نے شوہ میں بھلایا تھا کہ میں بھاوی سے باگ کروں آپ مجھے بھاگ کروں میرے پاہ کیا آپ پیاد کیا آپ نے بھاگ کیا آپ نے کہتا کہ اس شوہ میں بھگواس میں جو مو میں آرہی ہوں یعنے نے کہا کہ میں کیا گروہ؟ کیونکہ جو مو میں آتا ہی اگل دیتے ہیں اور کیا تو رکھنا نا جانگے اندر بابی پیوٹ کلر کیا کام رانتا کوئی خاص نہیں ہے اس تو کلر سے کام رانتا کوئی بھی پہن لیتے ہیں کانے پینے کتنے شوکی ہیں ماشاء اللہ آپ کے ہاتھ کھاتے ہیں نہیں زیادہ امی کے ہاتھ کھاتے ہیں میں تو کمی بناتی ہیں کبھی کبھی بناتی ہیں بابی کبھی کبھی بناتی ہیں بس ایسا ہی ہے کبھی بناتی ہیں اور کپڑے میں آپ نے کپڑے نکال دی کے پہنے 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 شرافت ستین گے آخری گیم کا وقت آ چکا ہے اپنی سیٹ بیلٹ باند دیجے کیونکہ آخری دل میرے سامنے موجود ہے اور یہ گیم بڑی مزی کی ہے چلی رو بی آپ ترے میں دیکھ رہے ہیں ہمارے مہمان آئے ہیں ہم نے ان کے لئے بسکٹس مانگوا ہے لیکن ان کو اسی نہیں کھلیں گے ہم چاہتے ہیں کہ آپ لوگ یہ بسکٹس کھائیں اور ساتھ میں گوبارے پولائیں کیا ہے مزی کی چیز ہے ہی ہے ہاں وہ تو ہے گوبارہ کھانے کو اور بسکٹ پھولانے کو بلتے آپ تو مصا آتا ہے شہر والا لتیفہ یاد ہے آپ کو بالکل تو ڈیرڑ منٹ ہے آپ کے پاس اس کے لئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ایک بسکٹ کھانا ہے اور ایک گوبارہ پھولانا ہے ایک بسکٹ میں دو گوبارے نہیں پھولا دیں ہماری طرف سے آپ کے لئے بسکٹس آپ نمکین بہت شوق سے کھاتے ہیں یہ بسکٹس آپ کے لئے بچ جائیں تو بعد میں حساب کتاب کر لیں گے گیٹ سیٹ گو موسیقی ٹاپ اچھا بھئیا مسلا کچھ یوں ہے کہ ادھر پانچ بہ بارے جو وہ پھولائے گئے ایک یہ پانچ ٹھیک ہے ایک چھوٹا سوچھیں ایک چھوٹا سوچھیں اگر پانچ کبارے پھولائے تھے ساری دعویٰ گئے دو تین چار لیکن میں نے کہا تھا کہ باقاعدہ کبارے پھولے باقاعدہ پھولے میں اور ایک چھوٹا ہے سر اور ان کو اگر میچ ہیا جائے تو ایک جتنے ہی بنتے ہیں اس لئے ہمیں کام کرتے ہیں کہ ان دونوں کی لڑائی کو یہی ختم کر دیتے ہیں ہم ٹائے کر دیتے ہیں دوستی یار دوستی اب یہ گفت میں فلحال کیونکہ خالی ہاتھ مجھے اچھا نہیں لگ رہا ویسے ہی پکڑا رہا ہوں آپ کو ٹھیک ہے بعد میں چونکہ تائے ہو گیا ہے تو اس وجہ سے ہوا یہ ہے کہ دونوں میں چیزیں برابر تقسیم کر دی جائیں گی اور میں نے جس طرح سے شو کے بیچ میں ایک بات کہی تھی کہ ندیم جعفری یہاں پر موجود ہے اور ان کی مدھر آواز وہ ہم سنے بغیر ان کو جانے نہیں دیں گے یہ گیٹار بہلے مانگو آگے اسی لئے رکھ لیا ہے کہ آپ بجائیں گے اور میں کاؤں گا میں نے گیٹار بجانا شروع کیا تو آپ کو بھی آتا ہے وہ بھی آپ بھول لیں گے تو یہ سرکار آپ کا کام ہے یہ آپ کیجئے اگلے ہفتے آپ لوگوں سے پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لئے فیصل قریشی کو اجازت دیجئے اور ہم سنتے آپ ندیم جعفری کو چاہت ہو گردر میں آ تو فاصلوں کی کوئی بات نہیں دیکھے بنا چاہا تمہیں سوچے بنا جانا تمہیں نہ چانے یہ کب ہو گیا پھر یوں لب ہوا